ملک میں قومی اور صحبائی سمجھوں کے ایک ساتھ انتخابات اور چار اپریل کے فیصلے پر عمل درامت کیس کی سمات میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی صرف آئین پر عمل چاہتی ہے کوئی دعایت چاری کر رہے ہیں نہ کوئی ٹائم لائن عدالت مناسب حکم نامہ جاری کرے گی پر آئے مہربانی آئین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں نیب نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف تو شاہ خانہ کیس کی تحقیقات میں اپنا جواب اسلامباد آئی کورٹ میں جمع کرا دیا سندھ حکومت نے یکم محی کو عام تاتیر کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی رہنماز شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت نے ہم سے مذاکرات کے لیے کوئی رابطات نہیں کیا کراچی میں بیرون ملک سے منکی باکس کے تین متشطپا کے ایسی صاحب نے آئے ہیں چیئرمن سینٹ سادق سنجرابی نے سیاسی مذاکرات کا آغاز کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل کے لیے حکومت اور اپوزیشن سے ناپ طلب کر لیے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے تحریک انصاف سے مذاکرات نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ عصد کیسر نے چھپیس تاریخ کو حکومت سے مذاکرات کی حامی بھری تو عمران خان نے انہیں فارق کر دیا امریکہ نے سری لنکا کے صاحب ایک نیول چیف اور موجودہ گورنر پر بابندی آئیت کر دی صاحبی کپتان شاہد آفریدی نے فاس بولر شاہد شاہد آفریدی کو بطور دامات منتخب کرنے کی وجہ سے پرتہ اٹھا دیا اوہ ردہ کار فیصل قریشی کی صاحبزادی ہانش قریشی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے وارد کی دوسری شادی پر بہت خوش اور سب سے آکے تھی ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹنگ کے آگاست میں سب سے بہلے بات کریں آپ کو بتائیں چیف جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں تین رکٹیم بینچ نے کیس کی سامات کی اپریل چار اپریل کو تین رکٹیم بینچ نے حکومت کو ستائیس اپریل تک انتخابات کے لیے اکیس ارب روپے کے فنڈ فرام کرنے کی ریپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا تھا الیکشن کے لیے اکیس ارب روپے جاری کرنے کی تیسری محلت بھی گزر گئی سپریم کورٹ نے حکومت سے فنڈ جاری کرنے کی ریپورٹ آج تلقی تھی آج سامات کی آغاز میں اٹونی جرل منصور عثمان ایوان نے اپنے دلائل میں کہا کہ انیس اپریل کو حکومت اور اپوزیشن میں پہلا رابطہ ہوا حکومت اور اپوزیشن میں 26 اپریل کو ملاقات پر اتفاق ہوا تھا 25 اپریل کو آیاز سادھیک اور سادھ رفیقی حصد کیسر سے ملاقات ہوئی حصد کیسر نے بتایا کہ وہ مذاکرات کے لیے با افتیار نہیں ہیں گزشتہ روز حکومتی اتیار کی ملاقاتیں ہوئی دو جماعتوں کو مذاکرات پر اعتراض تھا لیکن راستہ نکالا گیا چیئرمنٹ سینیٹ نے ایوانے بالا میں حکومت اور اپوزیشن کو خطوط لکھے ہیں چیئرمنٹ سینیٹ حکومت اور اپوزیشن سے چار چار نام مانگے ہیں اب آپ کو بتائیں نیپ نے ان کو آہری کے خلاف امران خان کی درخواست خارش کرنے کی استعداد کرتے ہوئے کہا کہ امران خان کیس کسی ریلیف کے مستحق نہیں ہے انہوں نے کلین ہینڈز کے ساتھ ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا ان کو سوال نامہ بھیجا مگر سوالات کا جواب نہیں دیا گیا نیپ نے اپنے جواب میں کہا کہ امران خان طلبی کے نوٹس پر نیپ کے سامنے پیش نہیں ہوئے ان کو قانون کے مطابقی نوٹس پیجا گیا سوالات بھی پوچھے لیکن امران خان نے جو جواب پیجا اسے جواب نہیں کہا جا سکتا وہ جانبوچ کر معاملے کو التواب میں ڈالنا چاہتے ہیں نیپ نے کہا کہ امران خان اور ان کی اہلیہ نے 58 تحائف رکھے انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے 14 کروڑ سے زائد کے تحائف 3 کروڑ 80 لاکھ میں رکھ لیے ہیں انہوں نے معلومات دینے کے بجائے ٹال مٹول والا جواب پیجا لہٰذا ابنان خان کے اقلاف قانون کے مطابق کارنواہی کی جائے گی آگے بڑے آپ کو بتائیں سبائی حکومت نے اس حوالے سے نوٹفیکشن جاری کر دیا جس کے مطابق یہ کو مئی بروس پیر آم تاتیل ہوں گی یوم مزدور کے موقع پر ملک کے مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد بھی کیا جائے گا بولیٹر میں مزید خبر شامل کرے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں ملک بھر میں الیکشن ایک ساتھ کرانے کے گیس کی سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی نے روسترم پر آ کر کہا کہ حکومت کے اسرار پر عدالت نے سیاسی اتفاق رائے کے لئے موقع دیا تھا تمام جماعتوں کی سیاسی قیادت عدالت میں پیش ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا چودہ مئی کا فیصلہ حتمی ہے عدالت حکم کو پیڈی آئی نے سنجید کی سلیا لیکن پیڈی ایم میں آج بھی مذاقرات پر اتفاق رائے نہیں ہے حکومت آئی نے انحراف کرنا چاہ رہی ہے حکومت نے کہا تھا وہ مشابرت کے بعد تجویز دیں گے لیکن یہاں کوئی تجویز نہیں آئی نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈوائریکٹر محکمہ بارٹ ہیلتھ سرویس ڈاکٹر اگلا مرتضا شاہ نے کہا کہ بیرون ملک سے کراچی آنے والے اب تک منکی باکس کے تین مشتبہ مسافر سامنے آئے ہیں تینوں مسافروں میں دوران سکریننگ منکی باکس کی علامات پائی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ مسافروں کی مزید جانچ پر تال آئیسولیشن سینٹرز میں جاری ہے اور تصدیق ہونے پر مسافروں کو ایک سے دو ہفتے تک آئیسولیشن سینٹر میں رکھا جائے گا ڈاکٹر گلام پرتضا شاہ کے مطابق لاہور اسلامباد سمیت ملک کے دیگر ائرپورٹس پر سکریننگ کا عمل جاری ہے ملک کے تمام ائرپورٹس پر برکی باکس پہلا کے اس سامنے آرے کے بعد ہائی الیٹ ہے اب آفکتہ چیئرمن سیرٹ نے قائد ایوانی ساکٹار اور قائد ایسپی اقلاف شہزاہت وسیم کو خط لکھ کر کہا کہ کمیٹی کے لئے حکومت اور اپوزیشن بیچی سے چار چار افراد کو نامزد کیا جائے موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال میں سیاسی جماعتوں میں رابطے کا فکتان ہے حکومت نے معاشی سیاسی بران اور انتخابات کے نکات پر مذاکرات کے آغاز اور سہولتکاری فرام کرنے کے لئے رابطہ کیا سادق سنجرانی کے مطابق حکومت کی جانب سے ممبران سینٹ پر مشتمل کمیٹی کی تشکیل کی تجویز دی گئی ہے پارلیمنٹ ہی سیاسی مسائل کے حل کے لئے بہتر فورم ہے میں نے یہ اہم ذمہ داری سنبھالی ہے قائد ایوان اور قائد ایسپی اقلاف کی مشترکہ کنویننشپ میں دس سرکان پر مشتمل پارلیمنٹ ہی پارٹی تشکیل دی جا رہی ہے اب آپ کو بتائیں نیجی چینل کے پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی بھی پہلے سے آسمائی ہوئے ہیں ان سے فیٹر فر بات چیت کی سب باتیں تیہ ہو گئی تو شاہ محمود نے کہا کہ وہ پاکل نہیں مان رہا انہوں نے کہا کہ حکومت کوئی خرچ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کر ہی نہیں سکتی بتایا جائے وزیراعاصم پر توہین عدالت کس بات کی لگے گی یہ کہاں کا انصاف ہے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ اگر شاہ محمود ہمارے ساتھ الیکشن میں تاخیر پر ازا مند ہو جائیں تو آئین کی نوے دن میں الیکشن کرانے کی شرط بھی فارغ ہو جائے گی عالمی خبرنامے سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی حکام نے سری لنکا کے سابق نیول چیف اور گورنر وستانہ کرنکو نگوٹا کو انسانی حقوق خلاف ورشیوں کے الزامات کی بنیاد پر ویسا دینے سے انکار کیا ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سابق نیول چیف کو طویل سیول وار کے دوران لوگوں کو قتل کرنے کی الزام کا سامنا ہے انہوں نے بچے کے لیے بچوں اور دولت مند افراد کو اقواہ کر کے قتل کیا ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ سابق نیول چیف پر دوہزار اکیس میں ہیومن رائٹس گروپ کی جانب سے الزامات آئیت کیے گئے ہیں جس کے بعد وستانتھا کو سدر کو گتابہ راجق پک سے نے شمال مکنبی صوبے کا کورنر مقرر کیا کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کرے آپ کو بتائیں سافی کپتان شاہد آفریدی دامات شاہد آفریدی کی امرار نیچی ٹی وی شو کے مہمان بنے جس دوران میں اسپان نے شاہد آفریدی سے انشاہ کے لیے شاہد کی انتخابات پر سوال کیا اس پر گفتگو کرتے ہوئے شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ میرے خاندان کے بزرگ اور شاہد شاہد کی فیملی کے بزرگ کئی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے ہماری فیملی ایک دوسرے کو نہیں جانتی تھی لیکن ہمارے بزرگ ایک دوسرے سے آگا تھے انہوں نے کہا کہ شاہد کے والد اور والتہ مجھے اب اپنے والدین جیسے ہی لگتے ہیں لیکن نشتے سے قبل دونوں خاندان کے درمیان گیپ آ گیا تھا اس کے بعد جب شاہد نے پاکستان ریڈ آئیٹیٹ کے لیے کھیلا شروع کیا پھر بیڈ آئیٹ کے باہر یاس کو بھی جانتا تھا بچپوئی طور پر بھی شاہد کی کرکٹ پر کار کر کی اور پھر فیملی نے بھی پوچھے بہت بہت تاثر کیا شاہد کے دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں ایک یوٹیوب انٹر ویو کے دوران میں اس بان نے ہانش قریشی سے ان کے والد کی دوسری شادی اور ایسی صورتحال سے گزرنے والے بچوں کو کوئی مشورہ دینے سے متعلق سوال کیا اس کے جواب میں ہانش نے کہا کہ مجھے آپ کا یہ سوال بہت اچھا لگا لیکن میں یہ واسے کر دوں کہ یہ صورتحال نہیں بلکہ ایک چوائس ہے ماں باپ شاتی کر لیتے ہیں لیکن اگر ان کی یہ شاتی نہیں چلتی تو انہیں آ کے بڑھ جانے کا حق ہے بطور اولاد آپ انہیں اپنی وجہ سے پابند نہیں کر سکتے ہانش نے والد فیصل قریشی کی دوسری شادی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے والد کی دوسری شادی پر سب سے آ کے تھی اور بہت خوش بھی تھی میں ان کی گروم فرنس بنی ہوئی تھی میرے والد کی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی لیکن شادی کے لیے مرد اور عورت دونوں کو فیصلہ لینے کا حق ہے سوشل میڈیا انفلوینسز نے کہا کہ مزید کہا کہ آج بھی میرے والد سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں میں اپنے دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتی ہوں مجھے ان دونوں میں اپنا اکس نظر آتا ہے کیونکہ ان سے میرا خون کا رشتہ ہے نیوز ٹیوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کریے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی